اسلام علیکم ایک نئے وی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں کامران یوسف امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ دو خبریں شیئر کروں گا اور اہم خبریں ہیں اور وہ ہیں کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی ہے جی ہاں دو روزہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جنرل ہیڈکوارٹر میں اور یہ دوسری کور کمانڈرز کانفرنس تھی جو جس کی صدارت کی جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل سید آسم منیر جو پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی لوگوں کو بہت زیادہ اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے وہ امیجیٹلی جب انہوں نے چینج آف کمانڈ سمحالا تھا جنرل آسم منیر نے اس وقت ہوئی اور بنیادی طور پر وہ ایک انٹرڈکٹری قسم کی کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور اس وقت تک جو اہم تقرریاں اور تبادلے بھی نہیں ہوئے تھے تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی پریس ریلیز بھی جاری نہیں ہوئی تھی اور لوگوں کو کچھ زیادہ نہیں معلوم تھا لیکن یہ جو کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے دو روزہ یہ انتہائی اہم تھی کیونکہ جنرل آسم منیر کے چارج سمحالنے کے ایک ماہ کے بعد تقریباً یہ اہم جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس میں جو دو تین بڑے ایشوز جو ڈسکس ہوئے اور خاص کر کے جو اہم فیصلے لیے گئے اس کا ایک کا تعلق فوج کے جو پروفیشنل میٹرز سے ہے خاص کر کے جو فوج کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے اس حوالے سے کیا روڈ میپ ہے کس طریقے سے جو فوج نے بطور ادارہ کچھ عرصہ پہلے جو فیصلہ لیا تھا کہ فوج کو سیاست سے الگ رکھنا ہے اس فیصلے پر کیسے عمل درامت کرنا ہے اس پر کچھ آہ بات چیت ہوئی ہے اور کچھ آہم فیصلے ہوئے ہیں اور دوسرا جو ملک کے اندر اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے جو داخلی سیکیورٹی ہے خاص کر کے جو کلدم تحریک طالبان پاکستان ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے اس حوالے سے آہ بات چیت ہوئی ہے جہاں تک جو آہ فوج کے پروفیشنل میٹرز ہیں اگر آپ آہ پریس ریلیز بھی دیکھیں آہ آئی ایس پی آر کی تو اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ اس کمانڈرز کانفرنس میں آہ جو فوج کے پروفیشنل میٹرز پر بات ہوئی ہے اور دوسرا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اب اس میں آہ جو آہ فوج کے پروفیشنل میٹرز ہیں کچھ ایسے میٹرز ظاہر ہیں کہ جس کا آہ پیورلی فوج کے اندرونی معاملات سے تعلق ہے اس پر آہ جو بات چیت ہوئی کیونکہ آہ جب چینج آف کمانڈ ہوتی ہے تو نیا جو آرمی چیف آتا ہے آبیسلی آہ وہ چیزوں کو ری وزٹ کرتا ہے اس نے اپنی ایک حکمتی عملی اپنی ایک سٹیٹیجی دینی ہوتی ہے تو تقریباً ایک ماہ کے بعد یہ جو کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی تو اس لیے ہوئی کیونکہ اس دوران آہ جو نئے آرمی چیف ہیں انہوں نے جو بھی آہ متعلقہ آہ جو لوگ تھے ان سے اہم آہ جو فوج کے پروفیشنل میٹرز ہیں آہ اس کے حوالے سے جو بریفنگ لینی ہوتی ہے وہ انہوں نے بریفنگ لی آہ پھر آہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں لائن آف کنٹرول کا انہوں نے وزٹ کیا ساب کا جو قبائلی علاقے ہیں ان کا دورہ کیا تو یہ دونوں جو انٹرنل معاملات ہیں جو فوج کی آپریشنل معاملات ہیں جو سیکیورٹی کی معاملات ہیں ان پر ایک آہ 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 بریفنگ لینے کے بعد آہ پھر یہ کور کمانڈرز آہ کی کانفرنس ہوئی اور اس میں آہ جو آہ فوکس آہ جو بنیادی رہا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل باجوا کو چھے سالہ دور رہا اور خاص کر کے ایکسٹینشن کے بعد اگر آپ دیکھیں آہ تو فوج کا جو پبلک ایمیج ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سٹنگ آرمی چیف آہ ڈی جی آئی ایس آئے اور کئی اہم آہ جو فوج کے افسران ہیں ان کو باقاعدہ آہ جو سیاسی لیڈران ہیں انہوں نے نشانہ بنایا ہو اور آہ اس کی وجہ یہی تھی کہ فوج کے اوپر یہ الزامات لگ رہے تھے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں اور اس سے پہلے آہ جب نواز شریف کو نکالا گیا سب سے پہلے تو انہوں نے گجرہ والا میں جلسے میں سب سے پہلے آہ جنرل باجوا اور جنرل فیض کا نام لیا اور آہ اس کے بعد جب عمران خان صاحب تحریک ادم اعتماد کے نتیجے میں آہ ان کی حکومت چلی گئی تو انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آہ طرف کر لیا انہوں نے جو فوج کی آلہ قیادت ہے آہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس سے پہلے ماضی میں یقینی طور پر پاکستان میں مارشل لاو بھی رہے آہ اس طرح کی تنقید آہ شاید دیکھنے میں نہیں آئی اور یہ آہ جو آہ پبلک لیول پہ بھی ایون کیونکہ سوشل میڈیا آہ اب کیونکہ عام ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کھل کر آہ فوج کی جو آلہ قیادت ہے آہ جو فوج ہے اس کے اوپر تنقید ہوئی اس سے پہلے اس طرح کی تنقید کبھی نہیں ہوئی تو اس آہ ایشو کے اوپر آہ جو میری معلومات ہیں بڑی تفصیل سے آہ کور کمانڈرز کے اس آہ اجلاس میں بات چیت ہوئی اور اس کا جو بنیادی فوکس تھا کہ وہ فیصلہ کہ فوج اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھے گی آہ اس پر یقینی طور پر عمل کیا جائے گا لیکن آہ اس کو عمل کس طریقے سے کرنا ہے اس حوالے سے اہم فیصلے ہوئے ہیں جو اہم فیصلہ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ فوج آہ جو اس کا جو پبلک ایکسپوجر ہے آہ اس کو کم از کم لیمٹ کرے گی اور آہ اس میں آہ فوج کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی ایسا بیان جس سے یہ تاثر ملے کہ فوج اپنے منڈٹ سے تجابوس کر رہی ہے وہ اس طرح کا کام بالکل نہیں کریں گے اور اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی کہ جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی فوج ایک پولٹیکل ہے اور اس طرح سے آہ جب آہ اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرتے ہوئے فوج جو سیاسی معاملات کے اوپر آہ کوئی تفسرہ نہیں کرے گی وہ آرمی چیف آہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی معیشت ہو یا اس طرح کے معاملات ہوں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے اوپر آہ جو آئی ایس پی آر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ بھی اس طرح کے تفسرے کرتے رہے لیکن آہ آہ انڈر جنرل آسم منیر آہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس طرح کا آہ کوئی بھی موضوع جس کا تعلق آہ سیویلین گورنمنٹ سے ہو جو فوج کا منڈٹ نہیں ہے اس پر کم از کم آہ جو فوج ہے یا فوج کی جو قیادت ہے وہ پبلکلی کوئی بات نہیں کرے گی یہ ممکن ہے کہ اگر آپ اس وقت پاکستان کی معیشت دیکھیں تو پاکستان کی معیشت اگر ڈوب رہی ہے تو اس کا لا محالہ طور پر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر پاکستان کے دفاع کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے لیکن اس حوالے سے جو بھی لیجٹمیٹ کنسان ہے فوج کے وہ ایک فورم آہ جو موجود ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اس کے علاوہ آہ وزریعظم کے ساتھ آہ جو آرمی چیف ہیں یا اسکری قیادت ہے وہ مل کے بند کمروں میں آہ اپنے جو کنسانز ہیں ان کا اظہار کر سکتی ہے جو ان کا بالکل رائٹ ہے لیکن پبلکلی آہ آہ اس طرح کے موضوعات پر آہ جو فوج ہے یا فوج کی قیادت ہے وہ اس پر آہ بات چیت نہیں کرے گی اور اس کا مقصد یہ ہے آہ کہ فوج کو کمپلیٹلی ڈی ٹیچ کرنا ہے آہ جو پولٹیکل آہ معاملات ہیں تاکہ آہ اس تاثر کی نفی ہو آہ کہ فوج کسی بھی طرح سے اب بھی سیاست کے اندر مداخلت کر رہی ہے اور دوسرا اس وقت کیونکہ پاکستان کو آہ معاشی محاذ پر آہ بہت سنگین چیلنجز کا سامنا ہے آج بھی ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے جو ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں آہ وہ آہ آہ پانچ ارب اسی کروڑ ڈالر تک آگئے یعنی کہ چھے ارب ڈالر سے کم رہ گئے ہیں جو ایک ماہ سے بھی کم آہ کی امپورٹ بل جو ہے اس کو بھرنے کے لیے آہ صرف کافی ہیں تو ایسی سچویشن میں آہ جو اطلاعات ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ فوج آہ کس طریقے سے اپنے جو معاملات ہیں ان کو ایسے چلائے آہ کہ اگر کچھ کیفائید شعاری کے آہ جو حکومت آہ اقتامات لیتی ہے تو فوج بھی اس میں اپنا ایک کردار ادا کرے دوسرا جو اہم آہ جو موضوع تھا جو ون اف تی ٹاپ آہ ایشیو تھا آہ ایشیو تھا جو کور کمانڈرز کے کانفرنس میں وہ تھا ملک کی جو اس وقت داخلی صورتحال ہے اور خاص کر کے جو کل ادم ٹی ٹی پی ایک دفعہ پھر دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اگر آپ دیکھیں عداد و شمار کہ جب سے افغان طالبان آہ آہ افغانستان کے اندر اقتدار میں آئے ہیں آہ اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں بڑا تیزی سے اضافہ ہوا ہے کہ لگ بگ چار سو بیس سے زائد آہ دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں صرف تین ماہ کے اندر گزشتہ جو تین ماہ ہیں اس میں جو ٹی ٹی پی ہے اس نے کوئی ایک ایک سو اکتالیس حملوں کی آہ ذمہ داری قبول کی ہے اور یہ آہ جو آہ آداد و شمار ہیں یہ کافی کنسرننگ ہے اور پھر اسلام آباد کے اندر آہ تقریبا آٹھ سال کے بعد پہلا خود کو شملہ ہونا یقینی طور پر وہ بھی بہت زیادہ آہ ایک آہ ورینگ سائن ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے ایک دفعہ پھر آہ منظم ہو کر پاکستان کی جو سلامتی کے لیے بہت بڑا حطرہ بن گیا اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کور کمانڈرز کی کانفرنس سے پہلے آہ جو آہ کبائلی آہ جو صاحب کا کبائلی علاقے ہیں آہ وہاں پر آہ جنرل آسم منیر بھی گئے وہاں پر انہوں نے بریفنگ بھی لی اور اس حوالے سے جو ٹاپ گراس ہے انہوں نے آہ ان سے انپوٹ بھی لی جو اس وقت زمینی حقائق ہیں آہ جو آہ معلومات کے مطابق آہ خیبر پختون خواہ کے کئی ایسے ازلاں ہیں خاص کر کے نورتھ اور ساؤتھ وزرستان کے اندر جہاں پر آہ ایک بڑی تعداد جو قلعہ دم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردہ وہاں پر موجود ہیں اور آہ اس حوالے سے آہ جو آہ کور کمانڈرز کانفرنس میں جو ڈسکشن بھی ہوئی تو آہ آہ انڈیکیشن یہی مل رہی ہے کہ اس وقت صورتحال آن گراؤنڈ خاص کر کے خیبر پختون خواہ میں اور ایبن بلوٹستان میں بھی کوئی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے لیکن خیبر پختون خواہ کے اندر این ممکن ہے کہ ایک ٹارگٹیڈ آپریشن جو ہے وہ ان آہ دہشت گردوں کے خلاف آہ کیے جانے کا امکان ہے کیونکہ یہ میٹنگ جو ہے آہ اس سے پہلے پتا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس آہ بھی ہونا ہے اور کل یہ اجلاس آہ وزیراعظم نے طلب کیا ہے اگر آپ دیکھیں میرے آہ اس سے پہلے کی وی لاغ میں نے اس میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس بلایا جا رہا ہے اس میں اہم فیصلے لیے جائیں گے خاص کر کے آہ جو ٹی ٹی پی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے تو اس کے حوالے سے آہ یہ جو نئی گورنمنٹ ہے آہ گورنمنٹ تو خیر آہ اتنی بھی نئی نہیں ہے لیکن کیونکہ چینج آف کمانڈ ہوا ہے تو اسکری اور جو سیول کا عیادت ہے مل کے آہ اس حوالے سے ایک نئی حکمتی عملی اس پر آہ اس کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ جو کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے تو جنرل آسم منیر نے جو تمام کور کمانڈرز ہیں آہ ان سے انپوٹ لیا کہ موجودہ صورتحال میں آہ کیا حکمتی عملی ہونی چاہیے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جنرل آسم منیر ان کا یہ جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ آہ اس طرح کے جو تمام فیصلے ہیں وہ سیولین گورنمنٹ کا منڈٹ ہے اور جو بھی وہ فیصلے کریں گے آہ اس پر فوج جو ہے منوان آہ عمل کرے گی فوج کیونکہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو اس میں ان کی اہم انپوٹ جو ہے وہ شامل ہوگی خاص کر کے ٹی ٹی پی اور دہشت گردی کی خلاف یہ جو جنگ ہے تو اس حوالے سے آہ جو میری معلومات ہیں آہ کہ فوج نے اپنی طرف سے جو ان کی حکمت عملی ہے آہ وہ تیار کر لی ہے اور آج اگر آپ دیکھیں آہ اس آہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے آہ آرمی چیف آہ جنرل آسم منیر کی وزریعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ ملاقات آہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں انہوں نے جو اہم فیصلے کور کمانڈرز کانفرنس میں لیے ہیں اس حوالے سے جو مزریعظم شہباز شریف ہیں ان کو آگاہ کیا ہے اور اپنی انپوٹ دی ہے خاص کر کے کل ادم تحریک طالبان پاکستان سے کیسے نپٹا جائے اور جیسے میں نے کہا کہ انڈیکیشنز یہ ہیں ایک ٹارگٹیڈ آپریشن اس کا امکان موجود ہے اور اب کل یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جب اجلاس ہوگا تو اس میٹنگ میں جو میری اطلاعات ہیں اہم فیصلے لیے جائیں گے کیونکہ یہ جو مشاورت کا عمل تھا جو کانسلٹیشنز تھی گزشتہ کئی دنوں سے یہ جاری تھی سویلین سطح پہ بھی اور اسکری سطح پہ بھی اور بیسٹ آن جو ریلیمنٹ ادارے ہیں ان کی انپوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کل جو اہم اجلاس ہوگا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اس میں اس حوالے سے اہم فیصلے لیے جانے کا امکان ہے اس کے یقینی طور پر جو بھارت کے ساتھ لائن اف کنٹرول کے اوپر جو جنگ بندی کی صورتحال ہے اس پر بھی آہ ڈسکشن ہوئی آہ دو کہ جو پریس ریلیز کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے جیسے میں نے یہ کہا کہ آہ جنرل آسم منیر آہ کی جو اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ لیس از مور کہ بہت زیادہ پبلکلی ان موضوعات پر جو آرمی کا اس طرح سے براہراس منڈٹ نہیں ہے وہ بات نہیں کی جائے یہ اگر آپ پریس ریلیز بھی دیکھیں تو ماضی کی جب بھی کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی تھی اس کے مقابلے میں یہ بہت مختصر سی آہ پریس ریلیز تھی اور بہت پوائنٹڈ اور آہ جو آرمی سے ریلیٹڈ یہ معاملات تھے اسی پر آہ صرف بات کی گئی باقی کسی موضوع کے اوپر آہ کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی نہ ہی پبلک کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا لیکن ظاہر ہے کہ آہ اس میں آہ جو بھارت کے ساتھ ہماری جنگ بندی ہے لائن آف کنٹرول پر اگر آپ ہو یاد ہو تو فروری دوہزار اکیس سے آہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پر جاری ہے اور اس دوران آہ کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ نہیں ہوا کچھ واقعات ضرور ہوئے لیکن وہ اتنی لوکل سطح پر آہ تھے کہ آہ دونوں آہ ممالک نے ان کو اسی سطح پر ریزولف کر دیا اب اس حوالے سے جو میری معلومات ہے کہ چینج آف کمانڈ کے باوجود آہ یہ جو لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی ہے آہ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ نہ صرف یہ پاکستان بلکہ دونوں اطراف لائن آف کنٹرول کے جو کشمیری رہتے ہیں ان کے مفاد میں بھی ہے کیونکہ جب آئے روز جنگ بندی کی لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزی ہوتی تھی تو نقصان دونوں اطراف جو کشمیریوں کا ہوتا تھا اور بیسے بھی پاکستان کی سائٹ پر جو کشمیری ہیں بسنے والے جب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر ہوئی تو انہوں نے اس کو ویلکم کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بیشتر لوگوں کا جو معاش ہے وہ زراد سے جڑا ہوا ہے لیکن جب لائن آف کنٹرول کے اوپر صورتحال کشیدہ ہوتی ہے تو پھر جو لائن آف کنٹرول کے قریب جو کشمیری رہتے ہیں جو مقامی آبادیاں ہیں وہاں پر وہ کھیتی باری نہیں کر سکتے کیونکہ آہ اکثر جب دونوں ملکوں کے درمیان بولا باری ہوتی ہے تو اس کی زد میں وہ آ جاتے ہیں تو جب یہ سیز فائر کو رینیو کیا گیا فروری دو آزار اکیس میں تو مقامی جو آبادی ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس کا ویلکم کیا کیونکہ ایک تو وہاں پر امن ہونے کی وجہ سے آہ ان کو ایک سکھا سانس لینا پڑتا کیونکہ ادروائز آہ وہ بھی اس کا نشانہ مند ہے دوسرا جو ذراعت ان کا سب سے آہم جو ذریعہ معاش ہے آہ اس کو آہ اس میں بھی ان کو آہ مدد ملے کیونکہ وہ بلا خوف آہ وہاں پر لائن آف کنٹرول کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں پر کھیتی باری آہ آہ کر سک رہے ہیں تو یہ جو میری اطلاع ہے کہ آہ انلیس آہ انڈیا کی طرف سے کوئی آہ گڑھ بڑھ ہو آہ ادروائز پاکستان کی طرف سے جو لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر ہے اس کو بھی جاری رکھا جائے گا اب آہ سب سے اہم جو 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 فیصلے ہیں خاص کر کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کل اجلاس ہو رہا ہے اس میں کل ادم تحریکی طالبان پاکستان کو لے کے آہ دہشتگردی جو دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کو لے کر کے اہم فیصلے لیے جائیں گے اور آہ یقینی طور پر جو فیصلے لیے جائیں گے جو کور کمانڈرز کے اجلاس میں آہ جو ڈسکشن ہوئی آہ ممکنہ طور پر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوگا آپ دیکھیں گے جو فیصلے لیے جائیں گے اس میں آپ کو اس کی ریفلیکشن بھی نظر آئے گی تو اس حوالے سے بھی یقینی طور پر ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ رکھیں گے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کل ایک اہم اجلاس اسلام آباد کے اندر ہونے جا رہا ہے آج کے وی لوگ سے اتنا ہی مجھے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ